نور کی برسات ہے پیش آپ لوگ ہیں نا یہاں پہ یہاں آپ لوگ پیش ہیں جن کے سامنے زیر زبر ہے ایسا ہی ہے جی جناب تو ہمارے ساتھ ہماری زیر زبر دونوں ٹیمز موجود ہیں اور ان کو بھی ہم بیلکم کہتے ہیں تو جناب ہم جلدی سے چلتے ہیں اپنے پہلے راؤنڈ کی طرف آلیہ بھا بھی موجود ہیں جو ٹیم زیر سے سوال کریں گی جی جی پہلے راؤنڈ کے اصول بتا دیجئے گا کہ کوئی نیگٹیو ماہنگ اس میں نہیں ہے تو آپ تسلی سے جواب دے سکتے ہیں جی کس غزوے میں مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی ٹیم زیر سے سوال ہے جی پہلا سوال ٹیم زیر سے غزوہ خندق آپ کا جواب غلط ہے غزوہ ہنین غسیل الملائکہ کن صحابی کا لقب ہے اچھا مولان صاحب میں اگر کہیں پہ ادائیگی میں کہیں کوئی تو آپ بالکل تصحیح کر سکتے ہیں غزیل الملائکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جن کو ملائکہ نے غسل دیا وہ صحابی جی غزیل الملائکہ کن صحابی کا لقب ہے نہیں آتا جی نیکسٹ قویسٹن جی اس کا جواب بتا دیں حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ نہا حنزلہ حضرت حنزلہ حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ نہا آپ کا یہ دوسرا جواب ہے غلط ہوا کل کی پرسوں کی نظر شاید آج لگ گئی ہے مطلب آلی اب آپ یہ صحیح ہے آمار کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے زیادہ تر تو آپ کی ٹیم جیت رہے آج زرہ سا تھوڑا تو تو حوصلہ بلند ہو نہیں نہیں حوصلے پست نہیں ہوئے ابھی تو پہلا راؤنڈ ہے بھائی اگر لگ گئے تو آنا کو تار کے کوشش کریں شاید کام ٹھیک ہو جائے نہیں ہم آپ سے ابھی وظیفے لیتے ہیں نظر اتنا لگنے کے چلیے تیسرا سوال ہے اور پریشر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ذرا سا مختلف سوال ہے یہ جیوگرپی سے ریلیٹڈ سوال ہے آسان بھی یہ بہت آسان ہے اور جو لوگ بائی روڈ جاتے ہیں ان کے لیے بہت آسان ہے کیونکہ وہ ان جگہوں کو وزٹ کرتے ہیں پاکستان کے کس علاقے میں نمک کی سب سے بڑی کان ہے بیری ایزی بلکل صحیح جواب یہاں پر مزید بھی اندر بنائی ہے بہت خوبصور جگہ ہے جانا چاہیے وزٹ کرنا چاہیے کس آئین کے تحت پاکستان میں صدارتی نظام نافذ ہوا تھا یہ بھی آسان ہے بہت آسان ہے اور آج کل تو ان چیزوں کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ کبھی وزیراعظم ہمارے پاس پانچ سال کا ٹائم نہیں پورا کر سکے آئین کے بارے میں صدارتی نظام کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے کس آئین کے تحت پاکستان میں صدارتی نظام نافذ ہوا تھا آپ اس میں تککے بھی مار سکتے ہیں کیونکہ نیگیٹیو مارکنگ تو ہے ہی نہیں انیس سو باسٹ بلکل صحیح جواب ہے لیکن جواب بلکل صحیح ہے صحیح جواب بلکل اور ہم چلتے ہیں ٹیم زبر کی جانب اور ان سے پہلا سوال کرتے ہیں سر آپ ریڈی ہیں بسم اللہ کرتے ہیں آج سب کی نظام سر پر ہیں بہت عزت کے ساتھ کس صحابی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حکمت میں یہ حکیم لقمان کی برابر ہیں کس صحابی کے متعلق فرمایا حضرت سلمان فارس جی تھوڑا سا مائک سے کلوز ہو کے بولیے گا جی حضرت سلمان فارس بلکل درست حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ درست جواب ایک بات پوچھوں بیٹا انہیں جواب آتا تھا اس لئے اببہ کو بڑے اس سے کر رہے تھے یا ایک حوصلے کے لئے تھوڑا سا کلوز ہو کے مائک پہ بولیے گا میں اس لئے کہ جواب اگر میں تھوڑا کنفیوزن ہے تو وہ اب کو جواب دیں اور کنفرم بھی کرتے لیکن بڑی محبت سے جس محبت سے اپنے اببہ کو پیا انہیں بہت اچھا لگا بلکلہ سایی ہاں جی سوال آپ سے ہے ازبکستان اور ترک کمانستان کس خلیفہ راشد کے اہد میں فتح ہوئے کس خلیفہ راشد کے اہد میں فتح ہوئے ازبکستان اور ترک کمانستان حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ درست جواب ماشاءاللہ زبردست اپتدا گوادر کو پاکستان نے کس ملک سے خریدا تھا گوادر کو پاکستان نے کس ملک سے خریدا تھا امان امان کیا بات ہے بھائی بہت مشکل سوال تھا یہ گوادر ہمارے لئے کتنا خیمتی ہو گیا پاکستان کے لئے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اور دیکھری آئے گی یہ پورٹ بنے گا اور پاکستان کے سارے دکھدر دور ہو جائیں گے انشاءاللہ گروزنی کس ملک کس مسلم ملک کا دار الحکومت ہے گروزنی گروزنی چیچنیا بالکل درست کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست ٹیم ہے اببا کی برکتے ہیں چاروں جواب درست ہیں ماشاءاللہ گود گوئنگ بھائی میں سمجھتا ہے زیر میں بھی اببا یا اممہ کو آنا چاہیے برکتے پڑھ دی چاہے گے ہی آپ نے نامی زبر رکھا ہوا تو زبر ہی رہنا ہے ہم نے پرسوں زیر نہیں کیتا تھا کل زبر جاتا وہ زیر ہو ایک دو دن تو زبر ہی زیر تھا چلیے جی راؤنڈ ٹو کی جانے چلتے ہیں اور بڑا اچھی ابتداء ہوئی ہے ماشاءاللہ دونوں ہی چیمز اچھا کمپیٹیشن اچھا ہے کیونکہ یہاں پر بھی جواب کے صحیح جواب آنا شروع ہے تو تیسرا اور چوتھا دونوں جواب آپ کے صحیح تیر امید کرتی ہوں اللہ تعالی اس میں بھی بہتری رکھے گا یاد داشت کام کرتی رہے اچھا اس میں بھی کوئی نیگٹیو مارکنگ نہیں ہے یہ اس لیے پہلے بتا دیتے تاکہ سکون سے آپ جواب دیں آسانی اس میں یہ ہے کہ اشارے بھی دیئے ہیں اب آپ نے ایک واقعہ بتانا ہے اشاروں کی مدد سے واقعہ بتائیے اکتوبر نائنٹین ایٹی فائی اسکندر مرزا نائنٹین پفٹی ایٹ ساری نائنٹین پفٹی ایٹ ہے جی جی تھوڑا سا میسپرنٹ تھا اکتوبر نائنٹین پفٹی ایٹ اسکندر مرزا غلام محمد جرنل محمد ایوب کان واقعہ بتانا ٹیم زید آپ سے سوال ہے جرنل محمد ایوب کان اکتوبر نائنٹین پفٹی ایٹ تھوڑا سا ایمپسائز کر دی اس چیز پر جس سے آپ کو جو بہت جلدی مل جائے گا اکتوبر نائنٹین پفٹی ایٹ اسکندر مرزا غلام محمد جرنل محمد ایوب کان جرنل محمد ایوب کان وہ سر ہلا ہیں برابر والے جرنل محمد ایوب کان آپ کو ایکشارہ ہے اب اس واقعی کا بتائیی کیا واقعہ ہوا تھا ان کے دور میں اچھا خواست ہے ٹیم اپ ہوا ہے اب آپ نیکسٹ ٹیم جانے چلیے مارشل لول بلکل درست جواب ہے آپ نے ٹھیک ٹائم لیا ہے آپ کی ٹیم کو بھی دے دیں گے تھوڑا سا ٹائم ان کو ضرورت کی بھی پڑتی ٹائم کی وہ تو ان کا بھی جواب دینے کے لیے تیار تھے ماشاءاللہ ہماری ٹیم آج زبردست بہت اچھا ماشاءاللہ کھیل رہے ہیں اچھا اشاروں کی مدد سے صحابیہ ردی طالعہ نو کا نام بتائیے اب اس میں میں بول رہی ہوں اگر ٹھیک نہ ہو بھائی ٹھیک کیجئے گا زونہ زونتہ 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 حضرت عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو ہجرتِ مدینہ عبداللہ بن زبح یہ چار اشارے ہیں ایک صحابیہ کا اپنے نام بتائنا ہے اور بہت اچھی بات ہے کہ یہاں پہ ان الفاظ کی جو بھی ہم صحیح کر رہے ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ بالکل صحیح جواب ہے حضرت اسمہ بنت ابوبکر رضی اللہ عنہ بالکل درست جواب ہے اب آپ نے اشاروں کی مدد سے ایک مسلم ملک کا نام بتانا ہے یہ بہت ایزی ہے بخارہ سویت یونین امام بخاری رحمت اللہ عنہ سمرقند سویت یونین مسلم ملک امام بخاری سمرقند رشیہ سویت یونین کا حصہ تھا ایک وقت میں کوئی جواب دے دی جی نیکیٹو مارکنگ نہیں ہے سویت یونین کے ذہن میں دوڑائیے سارے نام انہوں نے جس انداز میں کیا کہ کے بتایا نہیں پھر کہیے گا مائک پہ سویت یونین کے ذہن میں دوڑائیے سارے نام جس انداز میں کیا کہ کے بتایا نہیں اوزبیکستان آپ کا جواب غلط ہے لیکن انداز بہت بہت نیتا ساتھ انداز بہت نیتا ساتھ مسلم لیگ کا قیام بلکل درست مسلم لیگ کا قیام ماشا اللہ آپ نے یہ مقابلے جیتے ہیں بھائی بیٹے سے نہیں اببہ سے سوال کر رہے ہیں آپ کو تو بیٹے مخاطب کرتی ہے اببہ سے پوچھ رہے ہیں ماشا اللہ آپ کتنے اس طرح کی مقابلے جیتے ہیں ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ یہ ہوتا ہے بہت سارے گھروں جب علماء کے ساتھ اپنے گفتو کرتے ہیں یہ ہوتا ہے جب بڑے ایسے ہیں اس گھر کے بچے کیسے ہوں گے کیونکہ ان کے ہاتھوں میں جن بچوں کی تربیت ہوئی ہوگی اور گفتوگو بھی اسی انداز میں ہوتی ہے جیسے والدین ہوتے ہیں وہ اسی طرح کا محول بن جاتا ہے آپ سے دوسرا سوال ہے اشاروں کی مدد سے پاکستان کے شہر کا نام بتائیئے مہدوم حاشم شاہ جہانی مسجد مکلی دیبل مہدوم حاشم مکلی دیبل بیلک زنی جوام بہت تقریب ہوتا ہے کیونکہ وہ ٹائم لے ہوتا ہے کہ جلدی سوال کرتے ہیں یہاں تو ماشا اللہ اپنے سپیڈ میں آنسر آ رہے ہیں ماشا اللہ ماشا اللہ انشاروں کو دیکھ کر کس شخصیت کا نام ذہن میں آتا ہے ہانگ کانگ بی آر بی نہر شمشیر اعزازی نشان حیدر بی آر بی نہر اور نشان حیدر شخصیت بلکل درست بلکل درست کیا بات ہے بھائی جواب ماشاءاللہ درست آ رہی ہے اور ہمارے پوجیوں کی بھی کیا شان ہے دشمن آج اور کس طرح جانوں کے نظرانے پیش کرتے ہیں اور ہمارے ملک کا دفاع کرتے ہیں ایسا ہی ہے بس اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے کیونکہ ہم سکون سے سو پاتے ہیں جب وہ راتوں کو وارڈرز پر جاتے ہیں اور جب وہ اپنی جانوں کو نظرانہ دیتے ہیں تو اپنے خاندان کے بارے میں نہیں بلکہ پورے پاکستان کی عورتوں کے بارے میں بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں یہ اسری عظیم باتیں ہیں کہ ان کو اپنے دل میں رکھ لینا چاہیے ہم اگلے راؤنڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور راؤنڈ 3 ہے علیہ بھا بھی سوال کریں گے آپ سے سوالات کیے جائیں گے جو ان کے آپ کے وہ درست یا غلط بتانا ہے جواب میں آپ کو صرف درست یا غلط بتانا ہے قرآن کریم کا سب سے پہلے ترجمہ سندھی زبان میں ہوا صحیح یا غلط آپ کا جواب غلط ہو گیا لی قرآن کریں بہت جإ Sc transformation بائداللہ زندھی اللہ بہت جاند یا JaV بائداللہ صندھی بنے Ifki سب سے پہلے دوسرا سوال ہے غزب بدل کے بعد سورہ انفال نازل ہوئی صحیح یا غلط سوچ کے جواب دیجئے گا تکہ اس طرح نہیں لگائیے گا پہلے سوچئے مالیہ بہت انشان ہے مجھے پروس لگانا نہیں اچھا لگتا مجھے ٹک لگانا پسند ہے بالکل صحیح آپ کا جواب درست ہے اور یہ ہنڈس بھی دیتی جاری ہے مجھے لگ رہے ہیں ناسے چیٹنگ اب شروع ہو چکی ہے ماشاء اللہ سے میری ٹیم اچھی جا رہی ہے میں دونوں کو ہنڈس دیتی ہوں میری عادت ہے میرا دل چاہتا ہے کہ سب ہی جیت چاہے ہاں ہاں جوابی صحیح آپ راہے خیر والے سیگمنٹ میں نہیں آپ زیر زور پر ہیں زیر زور پر ہیں موجود وہ کام اتنا زیادہ ادھر آگیا خون میں اچھا اب دیکھو میں نہیں بولوں گی مجھے یہاں پہ بات سننی پڑیں گے حضرت مریم علیہ السلام کے خالو حضرت ذکریہ علیہ السلام تھے صحیح بلکل درست جواب ہے کہ کوئی ہند نہیں دی صحیح خطیب الانبیاء حضرت شعب علیہ السلام کا لقب ہے نہیں غلط آپ کا جواب غلط ہے کیونکہ یہ درست بات ہے خطیب الانبیاء حضرت شعب علیہ السلام کا لقب ہے آخری سوال ہے آپ کے پاس اس راؤنڈ کا مشہور پارسی شاعر عمر خیام کا تعلق غزنی سے تھا صحیح آپ کا جواب غلط ہے کیونکہ ان کا تعلق غزنی سے نہیں تھا نیشہ پور سے تھا جناب سید حسن علی اور سید شاکت علی صاحب آپ سے سوال ہے پہلا ٹیم زبر جاوہ اور سماترہ نامی جزائر انڈونیشیا میں واقع ہیں درست یا غلط قریب ذرا سے مائی کے آپ پھر ہی ہو کر بلی گئے جی جاوہ اور سماترہ نامی جزائر انڈونیشیا میں واقع ہیں صحیح یا غلط بلکل درست بلکل درست ماشاءاللہ مولانا روم کا مزار اراق میں ہے صحیح یا غلط نہیں بلکل درست ماشاءاللہ باٹا پور نامی علاقہ پاکستان کے شہر سرگودھا میں ہے صحیح یا غلط بہت کم انکیوز ہو رہی ہے ہمیں دو لائنز کرنی پڑتی ان کو ایک ٹک اب مائک پلیز مائک آپ کو ریکویسٹ میں کروں گی باٹا کی جو ہسٹری ہے نا وہیں سے سٹارٹ ہوئی اچھا باٹا برینڈ کی حضرت صالح کی قوم کا نام آدھ تھا صحیح یا غلط حضرت صالح کی قوم قوم کا نام آدھ صحیح یا غلط سموت تھا سموت تھا بلکل درست ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا زبردست آپ دیکھیں نالج سموت تھا سموت تھا سموت تھا حضرت صالح حضرت جی بلکل پہلے عباسی خلیفہ کا نام ابو العباس تھا صحیح یا غلط پہلے عباسی خلیفہ پہلے عباسی خلیفہ کا نام ابو العباس تھا صحیح یا غلط بلکل درست میں تو شاکڈو جائنا تو ٹیچر خوش ہو جاتی ہے کہ پل مارکس بس دے دیں پل مارکس بھئی کچھ کاؤنٹ کرنے کی بھی پل مارکس دیں ماشاءاللہ آپ کو نے دیا یہ جواب میں جا نہیں پتا نہیں تو وہی تو آپ تو سمجھ لے کہ بہت لکی ہے کہ آپ کو ایسے والد محترم اللہ تعالی نے عطا فرمائے کہ اتنی نوالش ماشاءاللہ اصل پہ پوت وہ نصل پہ گھوڑا پورا نہیں تو تھوڑا تھوڑا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کچھ نصیب ہیں بہت زبردر کہ اتنے آپ کو بہترین والد ملے جی اب ہم جا رہے ہیں چوتھا راؤنڈ ہے جس پر ہم آ چکے ہیں جو کہ ہے آخری راؤنڈ اور وہ ہوتا ہے ویجویلز کا راؤنڈ جس میں ہم چھے ویجویلز دکھاتے ہیں ٹیم آپ دونوں سن لیجئے چھے ویجویلز آپ کو سکرین پر دکھائے جائیں گے آپ کو پہچاننا ہوگا جو بھی اس میں پکچر پوچھی جا رہی ہے کہ وہ کیا ہے ٹھیک ہے جی یہ بزر راؤنڈ ہے جو پہلے بزر دبائے گا وہی انصر دے گا اگر آپ نہیں انصر دے پائیں گے ہموش بھی رہنگے تب بھی آپ کے مائنس ہو جائیں گے فائف کیوں کی آپ نے بزر دبا دیا تھا آپ کو انصر نہیں پہتا تھا چلیے جی چلتے ہیں پہلے ویجویل کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہاں جی یہ بتائیے کس یہ فروٹ کا نام بتائیے گا کس کا فروٹ ہے فروٹ کا نام بتائیے اور بزر تب ہی بجائیے گا جب آپ شور ہو کیونکہ آپ کے مائنس فائف ہو جائیں گے موسم میں یہ درخ سے خود با خود گیتے ہیں پکتے جاتے ہیں پکتے جاتے ہیں اور ان کا رنگ بہت تیز ہوتا ہے اگر آپ ان کو چلیے جی کس نے دبیا بزر آپ نے جی بلیک بیری بلیک بیری بلکل درست آپ تھوڑا سا شک و شبے میں تھے لیکن ماشاءاللہ زبردست ہمت در مردہ مدد ہے خدا ابھی اور بھی کچھ سوال باتیں نیسٹ ویشلیلیز بہت آسان جی مونجو دارو بہت آسان تھا ہمارے فلور پہ سارے لوگوں کو پتا ہوں بچپن سے ہم یہ کتابوں میں دیکھتے آ رہے ہیں دس روپے کے نوٹ پہ بھی اور پائروڈ سفر کرنا چاہیے پورے پاکستان کا سفر کرنا چاہیے یہ سارے مقامات دیکھنے چاہیے اور دس روپے کے نوٹ پہ بھی بہت آسان کچھ پہلا ہی چانلے لگا دے مہاتیر محمد بالکل ملیشین بلکل بلکل اسی ہے مہاتیر محمد جی کہاں کا فلائج ہے بہت آسان تھوڑا سا جوگرفی اسلام میں کے نوٹ جینارل نوٹ جینارل ہیں کہ ان کے طرح دیکھی نہیں رہے ہاتب کو کرلوں نے نہیں پتا نہیں کہا اگر نہیں پتا تو میں یہ کہوں گے کہ نہ انسار دیں کیونکہ آپ کے نمبرز منس ہو جائیں گے بلکل آسا ہی ہے نہیں پتا چلیے پھر نیکسٹ بیشول کی طرف چلتے ہیں بتا دیں ہم اپنے ناظرین کو یہ گریس کا فلاگ ہے جی جی ٹیم زباہ بلکل آسا ہی ہے بلکل آسا ہی ہے زندگی ہاں ہی fundamental میرے فعل میں ہاں progressive ٹیمشہ ہاں ہم نوانچا ہم سب 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 گاڑی اور بائک چلانے والی لوگوں ہیں لائسنس لیجئے تو پلیز یہ سب آپ کو معلوم ہونا چاہیے روٹ پر آئیے تو یہ سب آپ کو معلوم ہونا چاہیے لائسنس لیجئے پروپر وے سے لیجئے پرچی سے لیجئے پیسے اب استعمال نہ کیجئے پیسہ آ پاک سب چلتا ہے ہاں جی ریزلٹ سنا دیتے ہیں کیا ریزلٹ سناوں ہر ایک کو پتا ہے اس میں کیا ریزلٹ ہے پھر بھی اوفیشلی اناؤنس تو کرنا پڑتا ہے آپ نے مقابلہ تو خوب کیا لیکن ماشاءاللہ وہاں جو بزرگ تھے ہمارے انہوں نے جیت لیا ہے مقابلہ ماشاءاللہ آپ کا سکور 8 ہے اور آپ کا سکور 12, 13, 14 and 15 آپ کا سکور ہے آپ نے کوئی غلطی نہیں کی یہ بھی ایک ریکارڈ ہے ہمارے سیگمنٹ کا اور اب مجھے لگتا بشرف جو لوگ یہاں پر آئیں گے کمپیٹیشن کے لیے اپنے بزرگوار کو ضرور ساتھ لے کر آئیں گے ان کے آنا بھی برکت اور ان کا علم بھی برکت ایسا ہی ہے